کاشتکار بھائیو، بلوجستان میں زوفا کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے زرخیص اور ہلکی زرخیص زمینوں میں اس کی کاشت کی جانی چاہیے زمین کو اچھی طرح تیار کر کے اس کی بجائی کرنی چاہیے یہ پودا پاکستان میں تقریباً ہر جگہ سوائے کل راٹھی زمینوں میں بڑی آسانی سے اگایا جا سکتا ہے پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی کاشتکار بھائیو، بلوجستان میں زوفا کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے تین چار مرتبہ حل چلا کر سوہاگہ پھیر دیں تاکہ مٹی باری کھو جائے زمین کی سطح اونچی نیچی ہو تو کراہ پھیر کر زمین کو ہمبار کر لینا چاہیے تاکہ پانی سارے رکبے میں یقصہ مقدار میں دیا جا سکے زمین کی تیاری کے وقت پانچ چھے گڑے گوبر کی خات جو کہ اچھی طرح گلی سڑی ہو زمین پر پھیلا دیں اور حل چلا کر اچھی طرح زمین میں ملا دیں پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی کاشتکار بھائیو، بلوجستان میں زوفا کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس فصل کے لیے گوبر کی خات بہت ضروری ہے اس لیے زمین تیار کرتے وقت اس میں چودہ پندرہ گڑے خات گوبر جو کہ اچھی طرح گلی سڑی ہوڈ ڈال دینی چاہیے اور اس کو سارے کھیت میں یقصہ طور پر بکھیر دینا چاہیے جگہ کی مناسبت سے اس کی کلمیں کاٹ کر بہار میں پچاس سے ستر سنٹی میٹر کے فاصلے پر لائنوں میں لگا دیں پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی کاشتکار بھائیو، زوفا کی کاشت دو طریقوں سے ہو سکتی ہے پودے کو بیچ کے ذریعے لگانا ہو تو سب سے پہلے اس کی نرسری تیار کر لیں پروری سے مارچ تک اس کو ٹریر یا پلاسٹک کی تھیلیوں اس میں مناسب مقدار میں ریت، مٹی اور گلی چھڑی پتوں کی خات دھری ہو بیچ ڈال دیں ان بیچوں کو لگانے کے لیے مٹی کا نم ہونا ضروری ہے اگنے والے پودوں کو افتدا ہی سے دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ مناسب حرارت اور روشنی فرام ہوتی رہے جب پودے پانچ سے ساکھ ان تک بڑھ جائیں تو ان کو نرسری سے کھیت میں پچاس سے ستر سنٹی میٹر کے فاصلے پر لائنوں میں لگا دیں اور لائنوں کے بیچ ڈیڑھ سے دو فٹ کا فاصلہ رکھیں پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی کاشتکار بھائیو زوفا کی کاشت دو طریقوں سے ہو سکتی ہے کلم کے ذریعے جگہ کی مناسبت سے چار سے چھے انچ کی کلمیں موسم بہار یا خیزہ میں کاٹ کر دس سے بارہ انچ کی فاصلے پر لگا دیں کلموں پر مناسب تعداد میں پتوں کا ہونا ضروری ہے جب پودوں کا قد آٹھ سے دس سنٹی میٹر ہو تو ان کی چھدرائی کر دیں پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی کاشتکار بھائیو بلوجستان میں زوفا کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے پودوں میں انتہائی احتیاس سے باقائدگی کے ساتھ جڑی بوٹیوں کو تلف کیا چائے شروع میں یہ عمل باقائدگی سے دور آیا چائے گوڑی کا عمل انتہائی مفید ہے کیونکہ پودوں کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتا ہے اور جڑی بوٹیاں تلف ہوتی رہتی ہیں یاد رہے کہ اگویاتی پودوں میں کوئی دوائی سپری نہ کی جائے پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی کاشتکار بھائیو گلوجستان میں زوفا کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے پہلا پانی بوائی کے فورن بعد دوسرا پانی بوائی کے ایک ہفتے بعد اور اسی طرح تھوڑے تھوڑے عرصے بعد آپ پاشی کا عمل جاری دیرنا چاہیے کوشش کی جائے کہ پانی زیادہ دیر کھیت میں کھڑا نہ رہے پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی کاشتکار بھائیو زوفا کی فصل اگست میں پکنے لگتی ہے جب فصل پک جاتی ہے تو اس کے بعد پودوں کو سایادہ جگہ کے نیچے رکھ کر خوش کر لیا جاتا ہے اور بیج علیدہ کر لیا جاتا ہے چونکہ اس کے پھول اور پتے عجبیاتی استعمال میں بکسرت لائے جاتے ہیں پتے کسی بھی وقت کاٹ کر خوش کر لیا جاتے ہیں یا سبس حالت میں استعمال میں لائے جاتے ہیں پھول بیج بننے سے پہلے کاٹ کر سایادہ جگہ میں خوش کر لیا جاتا ہے کیونکہ خوش پھول عجبیاتی استعمال میں لائے جاتے ہیں پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پی اے آر سی کاشتکار بھائیو زوفا کے استعمال سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں سانس کی بیماریوں میں نہائیت مفید ہے خانسی اور دمے کے لیے بکسرت استعمال کیا جاتا ہے اور بلغم کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے جراسیم کچھ خواست کا حامل ہے ہر قسم کے جراسیم اور بیکٹیریا کے خلاف نہائیت محصر طریقے سے کام کرتا ہے حازنے کو ٹھیک کرتا ہے اور بوک بڑھاتا ہے ڈسٹرل آئل مختلف اطریات میں استعمال ہوتا ہے زوفا میں وائرس کے خلاف عمل کرنے والے مرقبات بھی پائے جاتے ہیں اور وائرس کو کنٹرول میں بھی مدد ملتی ہے پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل پاکستان ذریعا ہے